دیکھنے والے بتائیں کہ یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں بنیادی غلطیاں کر رہے ہیں اب سٹوڈنٹس کی کوئی غلطی نہیں ہے اب ہم کہہ رہے ہیں یہ نلائک ہے کیوں نلائک ہے پڑھانے والے نلائک ہیں بک کو چھاپنے والے نلائک ہیں ان کو پتے نہیں اس کی کلاسکیشن کی گئی ہے انہی ناموں کے ساتھ اس کیا ایک انٹروڈکشن دیا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں اب اس بک کے اندر جو سٹارٹ میں آنا چاہیے تھا بک کی انڈ پر دیا ہو اگر اس کتاب کو مجھے دے دیں دمیداری میں لے تو دمیداری میں ساری کتاب ٹھیک کر کے دیتا ہوں ہمارے ہاں مسائل کا امبار ہے اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا صحیح ڈگر اور صحیح ٹریک پہ نہیں آ رہا ہم نے ماضی میں ایک بات اکثر سنی تھی کہ we do not need to teach curriculum we need to teach individuals لیکن ہمارے یہاں پہ شاید ایک ڈائلیمہ یہ بھی ہے کہ ہمیں curriculum ٹھیک کرنے والے ملے ہی نہیں میرے لیے بڑی حیران کن یہ بات تھی کہ پنجاب ٹیکس بک کی جو grammar english کی 9 اور 10 کلاس کے لیے جو پڑھائی جا رہی ہے یہ کچھ 45-50 سال پرانی ہے اور اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں ان غلطیوں کو highlight کرنے والے ایک شخص آج میرے مہمان ہیں اور وہ انگلش پڑھا رہے ہیں کئی سالم سے پاکستان کے رناؤن انسٹیوشنز میں اس نے انگلش پڑھا رہا ہے اور انگلش پڑھا رہا ہے جناب فاروق بحاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک کتاب ہے انگلش گریمر اور کمپوزیشن 9 اور 10 کے لیے آپ کا خیال ہے کہ اس میں کچھ بہت بیسک غلطیاں ہیں جن کو کبھی ریکٹیفائی نہیں کیا گیا وہ کیا ہے پہلے تو میں جس ٹی وی کے پلیٹ فارم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ اپنی بات بتانے کے دو سارا ہم چاہتے ہیں آپ نے یہ بات پرائیم نسٹر پورٹل پہ کئی مرتبہ لکھی وہ پورٹل جسے کہا جاتا ہے کہ فورن رسپانس آئے گا وہ فورن رسپانس مہینوں سے نہیں آرہا ہم یہ چاہتے ہیں یہ آپ کی بات ریجسٹر ہو اور یہ بڑی بنیادی غلطیاں ٹھیک کرنے کی جس پہ فوکس نہیں ہے میں نے اس سے پہلے جو صاحب کا چیف منسٹر تھے وزیرہ اللہ شہباز صریف صاحب ان کو بہت اپروش کیا بہت لیٹر لکھے کہ آپ مجھے ایک ٹائم دیں میں آپ کو پروو کروں ایڈوکیشن پریارٹی نہیں ناجی نہ ان کی دنائن کی ہے آپ تو دانیس سکول سسٹم کا بڑا انہوں نے کام کیا تو پھر ایڈوکیشن کے ریلیٹڈ بات ہے تو آپ اس پہ مجھے ٹائم دیں انہوں نے وعدہ کیا لیکن ٹائم نہ دیا ان کی حکومت ہی چلی گئی اور اس کے بعد موجودہ ابھی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے میں نے پرائیم میلسٹر کو جو ان کا سیٹیزن پورٹل ہے اور شکایات کو میں نے دیکھا ہے وہ آپ نے اس پہ کمپلینٹ لکھی اور بھرپور طریقے سے لیکن اس کا کوئی ابھی تک ریسپونس نہیں ہے وہ پورٹل ہی ہے سر اچھا مجھے یہ بتائیں خامی کیا ہے بیسک خامی کیا ہے دیکھیں میں پھر بات کو بیلڈ کرنے کے لیے یہ وہ گریمر ہے یا کتاب ہے جو ان بچوں کو پبلک سکول میں پڑھائی جاتی ہے جن کا بیک گراؤنڈ اردو میڈیم ہے ان کو ہم نے آسانی سے انگریزی شکھانی ہے مشکل طریقے سے انگریزی ان کو نہیں آ سکتی لیکن اگر پھر بھی ہم اس کو مشکل بنا دیں گے اور بنیادی غلطیاں وہاں پہ کریں گے تو وہ کیسے سیکھیں گے میں اس بک کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں بنیادی طور پر یہ پڑھائے جاتا ہے کہ بارہ ہوتے ہیں اس بک میں بارہ لکھے ہوئے ہیں نہیں لکھے نہیں پڑھائے یہ ہی جا رہے ہیں ہم نے بھی یہ پڑھانے کا طریقہ ہی غلط ہے اوکے اور اس طریقے کی وجہ سے میں نے مور دین نائنٹی پرسنڈ سٹوڈنٹ جو ہیں گورنمنٹ سکول کے کالجز کے جو بلکہ گریجوشن کر چکے ہیں ان کا انٹرویو لیا کئی دفعہ پوچھا میرے ایسا سٹوڈنٹ آتے ہیں میرے سامنے میں ان کو پوچھتا ہوں بتائیں اس میں کتنے تینسز کتنے ہوتے ہیں پہلے تو آپ اپنا انٹرویو دو مجھے بتاؤ مجھے پتا چلے کہ میں کہاں سے آپ کو پڑھانا ہوں تو وہ کہتے ہیں بارہ ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے سولہ ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے چار ہوتے ہیں تو تقریباً فائی پرسنڈ سٹوڈنٹ ڈیسے ہوتے ہیں جن کو کچھ ایکسٹر محنت یا کسی نے کوئی بتایا ہو تو وہ کہتے ہیں جو تین ہوتے ہیں پریزنڈ پاس اور فیوچر پریزنڈ پاس فیوچر ٹھیک حال ماضی مستقبل تین ہی دمانے ہوتے ہیں اور ان تین دمانوں کو سمجھنے کے لیے صرف ہمیں ہر ٹینس کے ساتھ پریزنڈ کے ساتھ چار اس کی ڈیٹیلز ہیں چار پارٹس ہیں جس میں نمبر ون پہ انڈیفنیٹ نمبر ٹو کانٹینیوز نمبر تری پرفیکٹ نمبر پور پرفیکٹ کانٹینیوز ٹھیک اسی طرح یہ پاس کے ساتھ آتی ہے چاروں اسی طرح فیوچر کے ساتھ آتی ہیں بنیاد ہم ٹیڑی رہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ چاروں بھی ٹینسز ہیں بک میں لکھا ہوا ہے اب سٹوڈنس کی کوئی غلطی نہیں ہے اب ہم کہہ رہے ہیں یہ نالائک ہے کیوں نالائک ہے پڑھانے والے نالائک ہیں بک کو چھاپنے والے نالائک ہیں ان کو پتے نہیں آپ کا خیال ہے کہ اس میں آرڈر بھی ٹھیک نہیں ہے آرڈر بھی ٹھیک نہیں ہے اور سب سے بڑی بہت ساری بے شمار غلطیاں ہیں ہم نے اس کو پڑھا میں بڑے عرصے سے یہ چیز بک پڑھ رہا ہوں اور بے شک جن پروفیسوروں نے لکھا ہے انہوں نے بیڑی محنہ سے لکھا ہوگا اپنے دور میں لیکن غلطی ہمارے معاشرے میں ہماری گورنمنٹ کی ہے ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ کی ہے ایڈوکیشن منسٹرز کی ہے جو وہ لوگ بیٹھے میں وہ اپنی جوٹی کو سرے انجام ہی نہیں دے رہے بہری شاہب یہ وہی کتاب ہے جو آج سے پنتالیس سال پہلے لکھی گی کوئی چیز کو جی آلموسٹ چالیس پنتالیس سال پہلے کی کیونکہ جب میں میں سٹورنٹ تھا جب میں پڑھتا تھا نائن ٹینٹ میں میں نے یہی بک پڑھی تھی ٹھیک ہے اور ابھی بھی یہی ہے اور اس سے پہلے جو ہمارے بزرگوں نے پڑھی تھی انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے یہی بک پڑھی اچھا پوری دنیا میں لینگویجز سیکھنے کا جو میکنزم ہے اس کو بہت ریولیوشنائز کیا گیا بکاس مقصد یہ ہے کہ آپ آسان طریقے سے وہ زبان جو ہے وہ لوگوں کو اور اس کی گرمبر جو ہے لوگوں کو سکھا سکے دیو ٹینک ہے ہمارے یہاں پہ تو یہ کام نہیں ہوا ہماری نیبرز میں انڈیا میں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیرٹیوی انگلیش لینگویج جو ہے وہ بہتر طریقے سے بولی سمجھی اور لکھی جاتی ہے وہاں پہ کچھ کام ہوا ہے اس پہ جی بلکل انہوں نے ایڈوکیشن پہ بڑی ریسیرچ کی ہے پوری دنیا میں اور انڈیا جیسے ملک میں بھی ایڈوکیشن کے اوپر تینک ٹینک بیٹھے ہوں ہیں لوگ جو ہر سال اپنے سیریبرز کو ریویو کرتے ہیں اس کو اس کی غلطیوں کو ریکٹی فائی کرتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں نئے اڈیشن میں لے کے آتے ہیں اس کو ہماری بیڈ لکھ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اب بی اے پاس کو آپ پوچھیں ایک اپلیکیشن دیں ایک سنٹینس میں لکھ سکتے ہیں پوچھائی شب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی یہ سوچا کہ جی ایک نیشنل کرکلم ہوگا ایک کرکلم ہوگا اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک کا مراجی ہے کہ یہی سبجیکٹ سب کو پڑھائیں انگریزی جو ہے پہلی کلاس سے پڑھائیں اس کا مطلب یہ گا لیکن اس انگریزی میں کیا پڑھانا ہے اس پہ جو تینک ٹینک چاہیے ریسرچر چاہیے وہ تو کہیں نظر نہیں آتی یہ تو ایک کانٹینیوز پروسس ہے جو آپ ایک ریسرچ سیل یہ نہیں کہ پنجاب ٹیکس بک کا ریسرچ سیل ہو انگریزی کا ایک ریسرچ سیل ہو جس کے اندر چھے سکالر بیٹھی ہوں جن کی عمر ستر سال نہیں جن کو لیٹس ٹرینڈ اور ٹیکنیکز کا پتہ ہو دیو تینک کہ دیٹس ٹینکس کا پتہ ہو دیو تینک کہ دیٹس ٹینکس کا پتہ ہو دیو بلکل ایسی بات ہے اور ہمارے جو پروفیسر ہزرات ہیں جو انگلیس لپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس گلتی کا پتہ ہو وہ گلتی کبھی دیکھی بھی انہوں نے یا انہوں نے کبھی اس کے اوپر ورک کیا ہو اگر کیا ہے تو سامنے لائیں میں نے پچھلے بیس سال پہلے سے اس کو فائنلائز کر کے بیٹھا ہوں مختلف اداروں میں ایڈیوکیشن منسٹرز کو مزیر اعلیٰ کو موجودہ پرائیم نسٹر عمران خان شاہب کو میں نے اتنی دفعہ لکھا مجھے ریسپونس دیتا ہی کوئی نہیں ہے میں کیا کروں اگر یہ کتاب اگر اس کتاب کو مجھے دیمہ داری میں لیتا ہوں دیمہ داری میں ساری کتاب ٹھیک کر کے دیتا ہوں ٹھیک بلکل صحیح گورمنٹ کو ٹھیک کر کے دیتا ہوں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے ملک کے جو نوجوان ہیں وہ انگلیس میں فیل نہ ہوں انگلیس پاس کر رہی یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے ٹھیک آپ بچوں کو جو پڑھاتے ہیں آپ you've been a teacher جو بڑے پرامیننٹ سکول جائے اس پہ آپ انگلیس کے ٹیچر ہیں اسی پیٹرن پر پڑھاتے تھے یا کوئی اپنا پیٹرن آپ نے ڈیوائز کیا ہوا تھا جی میرا اپنا پیٹرن ہے میں اس کے مطابق نہیں پڑھاتا ٹھیک and i hope you produce very good student sales الحمدللہ ٹھیک میرا جو پیٹرن ہے میرا method ہے جو طریقہ ہے پڑھانے کا میرا کوئی پڑھایا ہوا student آج تک فیل نہیں ہوا اچھا مجھے یہ بتائیں جس طرح میں نے بتایا کہ آج کا time اور دور جو ہے وہ research کا دور ہے اور اس میں latest technique learning techniques جو ہے اس پہ پوری دنیا میں اور universities پہ بہت تام ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پہ جو ماسی کے لوگ ہیں جو آپ اور میری عمر کے لوگ ہیں do you think کہ ہم curriculum device کرنے کے لیے ابھی بھی relevant latest techniques کا تو younger generation کو پتا ہوگا جو mid thirties میں لوگ ہیں جی بالکل اگر ہم work کریں لیکن grammar تو سب کے لیے ایک جیسی ہے پورے ورلڈ میں grammar ایک جیسی ہے grammar ایک جیسی ہے ٹھیک ہے انگلینڈ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں آسٹریہ چلے جائیں فرانس چلے جائیں پاکستان انڈیا rule ایک ہی ہے رول ایک لیکن learning techniques ڈیفرنٹ ہو سکتے learning techniques ڈیفرنٹ ہیں اور جو کیمریس کے بچے ہیں او لیول کو میں آکسفورڈ کیمریس کو پڑھاتا ہوں ان بچوں میں سے 98% بچوں کو پتا ہے ٹینسز تین ہوتے ہیں رائی بھاکی گورنمنٹ سے لے نہیں 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 پتا بخاری صاحب کیا ہوگا کیسے کریں گے امران خان صاحب آپ کی بات نہیں سنتے پیسہ اچیفنیس رہا آپ کی بات نہیں سنتا education ministers کو آپ نے خط لکھ دی یہ وہ نہیں ہوتا آج ہم آپ کا یہ اتفاق سے ہمارے سے ملاقات ہوگی میں یہ چاہتا ہوں لوگوں کو یہ پتا چلے دیکھنے والے بتائیں کہ یہ جو ہم پڑھا رہے ہیں بنیادی غلطیاں کر رہے ہیں نائنٹ ٹینٹ کا جو بچہ ہے جس نے آگے جا کے ہو سکتا ہے وہ جج بنے وکیل بنے ڈاکٹر بنے he will live all his life with these basic blunders میرے پاس بہت سارے لائیرز کو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا میرے پاس وکیل آکے پڑھتے رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں تو پہلی دفعہ پتا ہے ہم تو ڈونڈتے ہیں کہ ہماری نلیکی ہیں کس کے کھاتے میں ڈال لی کس کم ہم اس کے کھاتے میں ڈالے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا ہے کہ انگلیس کی ترتیب یہ ہوتی ہے ٹیمسز یہ ہیں سن ٹیمس بنانے اس طرح ہیں ٹھیک ہے اور پھر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مطلب یہاں تک آکے بھی ان کو بچاروں کو نہیں پتا مجھے بینگا ٹیچر یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو لگا کبھی بیس پچیس تیس سال میں کہ کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی سیریس نیس تھی کہ ایک غریب بچہ جو ہے ایک پبلک سکول میں جانے والا بچہ اس کو اچھی تعلیم دی جانی چاہیے یا اس کی ضرورت ہے یا گورنمنٹ اس کے معاملے میں سنجید ہے میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اساتذہ اکرام پڑھاتے ہیں پروفیسر پڑھاتے ہیں وہ صرف اپنی تنخواہ جب تک کونسپٹ کلیر نہیں کرتے تب تک ایک چیز سمجھ نہیں آتی اب مجھے یاد ہے کہ جب ہمیں پارٹس سپیچ پڑھائے جاتے تھے کبھی یہ بتائے نہیں کہ یہ پارٹس سپیچ ہم کیوں پڑھا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے جب میں نے اپنے طور پر ریسیچ کی ہے تو مطلب ایکشن ورڈ ورڈ ایڈ ورڈ ایڈجیکٹیو کنجیکشن انٹرجیکشن پریپوزیشن یہ آٹ ہیں اب اس کو جب ایک سنٹینس لکھتے ہیں تو اس میں یہ سارے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ٹھیک پارٹس ایک سنٹینس کے ایک پارٹ ہوتے ہیں بلکل ٹھیک اچھا اس کی کلاسیفکیشن کی گئی ہے انہی ناموں اس کیا ایک انٹرڈیکشن دیا جاتا ہے وہ ہے ہی نہیں آہ ٹھیک اب اس بک کے اندر جو سٹارٹ میں آنا چاہیے تھا بک کے انڈ پر دیا ہوا ہے ہا اچھا ترتیب بھی غلط ہے اس کا سیکلس جو ہے آرڈر ہی غلط آرڈر ہی غلط ہے نمبر ون پہ سب سے پہلے جو میں نے اپنی 25 سالہ انگلیس ٹیچنگ اور ریسرچ سے جو سیکھا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے پارٹس سپیچ پڑھائیں اور اس کا مقصر بتائیں کہ یہ آپ کے جو آپ سنٹینسل لکھو گے اس کے اندر یہ آئیں گے بلکل ٹھیک مقصر بتائیں اور پارٹس سپیچ اوپر ہیڈنگ دیں ایسے شروع ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بڑے حیران ہوتے اور پھر ان کو میرے پاس آتے ہیں تو بلکہ کچھ ٹیچرز بھی ایسے ہیں ہمارے گیت گیت کے جن کو میں نے یہ پڑھایا تو پھر ان کو سمجھ آئی ان کو سمجھ آئی ساتھ تینک you very much بہت شکری یہ آپ کا بہت بڑا contribution ہے and ہماری جو correction ہے زندگی میں correction is very important that we have to have that curse to correct ourselves اور اپنے آپ کو اپنی غلطیاں مان کے ایک بہتر طریقے سے جس مرضی time اور stage اور age میں ہوں ہم آگے لے کے چلے جب تک ہم آپ کو correct نہیں کریں گے we will live with those blenders اور وہ blenders ایک mark ہیں ہمارے کریکٹر کی اوپر ہماری تعلیم کی اوپر اور شاید ہمارے تربیت اور ہمارا پورا سیٹ اپ سوسائیٹی کا جہا ہے that look tainted should not be tainted let's correct ourselves and let's correct these books first thank you